چھٹ بھات پت مرس کے کرشن پکش کی ششتی کو مناتے ہیں اس دن افواس کرنا چاہیے اور اپشت کی کہانی سننی چاہیے سائے کا ندی یا کوئے پہ اسنان کرنے کر کے چندن گسکر لگانا چاہیے اور اسنان کرنے کے پسچات بیٹھنا نہیں چاہیے اسنان کے سمائے اسنان کے پسچات سوری بھگوان کو چندن پسچو سے پوجا کر کے ارگ دینا چاہیے سوری استرود بولنا چاہیے اور بھگوان سوری کے بارہ نام بولنے چاہیے تت پسچات جب تت چندو دہ نہ ہو تب تک کھڑی ہی رہنا چاہیے سندیہ سمائے سبھی مندیروں میں بھگوان کے درشن کرتے ہیں سبھی سکھی سہیلیاں ملکہ بھگوان کے بھجن کرتی ہیں اور چندو دہ کے پسچات چندما کو ارگ دے کر چندما کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے بعد افواس کھولتے ہیں اتھار بوجن کرتے ہیں اور اس ورہت کو چندن ششتی ورہت بھی کہا جاتا ہے اپچھٹ کے کہانی سنیں گے تو ایک ساؤکار دھا اس کی ایک پتنی تھی ساؤکار مہینے کی ہوئی اور بینا نہائے دھوئے سب جگہ ہاتھ لگاتی تھی کھانا بناتی تھی پانی بھرتی تھی سب کام کر لیتی تھی کچھ دن بعد ان کے ایک پترو ہاں اس کی انہوں نے شادی کر دی اب سادی کے کچھ دنوں پچھا ساؤکار اس ساؤکار نے کی مرتی ہو گئی اور مرتیو کے بعد ساؤکار تو بیل بنا اس ساؤکار نے کتیاں بے دونوں اپنے بیٹے کے گھر پر ہی پہنچ گئی بیٹا بیل سے خوب کام لیتا تھا دن پر کھیت میں جوتا اور کوئے میں سے پانی نکلواتا کتیاں اس کے گھر کی رکھوالی کرتی تھی جب وہاں ایک ساؤکار ہو گیا تو اس لڑکے کی پتا کا شاد آیا تو شاد کے دن خوب پاکوان بنائے کھیر بھی بنائے کھیر کو تھنڈا کرنے کے لئے ایک تھالی میں پھیلا کر رکھ دیا اسی سمائے ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور جس کے موں میں مرا ہوا سرپ تھا وہ سرپ اس کے موں سے چھوٹ گیا کھیر میں گر گیا یہ بعد بیٹھی ہوئی کتیاں دیکھ رکھی تھی تو کتیاں سوچنے لگی کہ کوئی اس کھیر کا کھائے گا تو وہاں مر جائے گا اب کیا کریں تو کتیاں یہ سوچیں بیٹا سے لڑکے کی بہو اٹھ کر آئی کتیاں نے اس کھیر میں موں دے دیا جب لڑکے کی بہو نے دیکھا کہ کتیاں نے اس کھیر میں موں دے دیا تو وہ ڈنڈا لے کر کتیاں کے پیچھے بھاگی اور اس کی پیٹ میں ایک ایسا ڈنڈا مارا کہ کتیاں کی پیٹ کی ہڈی ٹوٹ گئی جب رات ہوئی تو کتیاں بیل کے پاس آئی اور بولی کہ آج سو تمہارا شاہد تھا تمہیں تو خوب بھوجن ملا ہوگا بیل بولا مجھے تو آج کچھ بھی نہیں ملا دن بے کھیر میں ہی کام پر لگا رہا ہوں کتیاں بولی جو شاہد کی خیر بنائی تھی اس میں چیل نے سرب ڈال دیا تھا لوگوں کے مرنے سے بچانے کے لیے میں نے خیر میں موں دے دیا جس سے بہو نے میرے پیٹ پر ایسا ڈنڈا مارا کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی اس سے بہت درد ہو رہا اور کچھ کھانے کو بھی نہیں ملایا سب بات سن بہو نے سن لی تو اس نے کتیاں و بیل کے سام باتیں اپنے پتی سے کہی اور جوشیوں نے لڑکے نے جوشیوں کو بلا کر پوچھا کہ میرے ماتا پتا کسی ہونے میں تب جوشی نے کہا کہ تمہارے یہاں جو بیل ہے وہی تمہارے پتا ہے اور جو تمہاری کتیاں ہے وہی تمہاری ماتا ہے لڑکا بولا کہ ان کا ادھار کیسے ہو تو پنڈی تو نے کہا کہ تم اپنی پہاری لڑکی سے چھٹ کا برد بہدوہ بدی چھٹ کو کروا دو جب وہ ارگ دے ہوئے تب جہاں سے پانی گرے وہاں انہیں کھڑا کر دینا اس سے ان کی یونی چھوڑ جائے گی تیری ماں کو اپنے کرموں کے کارے یہ یوگی ملی ساوکار کے لڑکے نے اپنی لڑکی سے برد کروایا ارگ کا پانی بھیکر چھٹ کے نالی سے جا گرا وہاں انہیں کھڑا کر دیا اس سے ان دونوں کو موکش ملا یہ اپچھٹ ماتا ان کو موکش دیا ویسے ہمارا بھی کرنا جیسا دوست انہیں لگا ویسے کسی کے بھی مت کرنا اپچھٹ کے کہانے کہنے والی سننے والی سب کو بھلا کرنا جیسا دوست انہیں لگا